نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ایجنڈا آپ کے ساتھ میں ہوں سبھی ناتا منگدش مکہ گجرات میں بیہار یوپی کے لوگوں پر حملے اور پلائین کے پیچھے کانگرس ویدھائیک الپیش تھاکور کا نام سامنے آیا ہے خاص بات یہ ہے کہ الپیش کانگرس پارٹی کے بیہار میں سہ پرباری بھی ہے ایک ویڈیو سے خلاصہ ہوا کہ کس طرح الپیش تھاکور گجرات کے لوگوں کو یوپی اور بیہار کے لوگوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں الپیش تھاکور کے زہریلے بول سے ان کے ارادوں کا خلاصہ ہوا یوپی بیہار کے لوگوں کو اپرادی بتاتے ہوئے اپراد کی وجہ بتاتے ہوئے الپیش گجرات کی کامپنیز کو بھی دھمکی دیتے دکھائی دے رہے ہیں الپیش کے بھاشن میں مارنے اور کاٹنے کا خاص طور پر ذکر ہے گجرات ہنسا کے بعد اپنی کرکری ہونے کے بعد کانگرس ودھائک الپیش تھاکور نے صفائی دی الپیش کا کہنا ہے کہ وہ راہل گاندھی کے سپاہی ہیں اور ان کے لوگوں کا ہنسا میں کوئی ہاتھ نہیں ہے الپیش نے یہ بھی کہا ماملے کو بے وجہ طول دیا جا رہا ہے بیہار اور یوپی کے لوگ چھٹ پوجا کی وجہ سے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں لیکن الپیش کا دھمکی والا ویڈیو سامنے آنے کے بعد بی جی پی آکرمک ہو گئی ہے کانگرس بیک فوٹ پر ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کانگرس پارٹی الپیش پر کیا کروائی کرے گی الپیش پر اسی بیہار کے لوگوں کے خلاف ہنسا پھیلانے کا عاروپ ہے جس بیہار میں کانگرس نے انہیں اپنا سہ پرباری بنایا ہے گجرات میں بیہار یوپی کے لوگوں کے خلاف بیروت کے شروعات کانگرس ویدھائیت الپیش تھاکور نے ہی کی تھی حالات نیانترن سے باہر ہونے کے کارن الپیش کی رڑانیت بیک فائر کر گئی اور اب ان کی پارٹی کو شرمندگی جھیلنی پڑ رہی ہے اب الپیش نے کہا کہ وہ راحل گاندھی کے سپاہی ہیں اور بیہار یوپی کے لوگوں پر حملے کے پیچھے ان کا ہاتھ نہیں ہے الپیش کانگرس پارٹی کے بیہار میں سہ پرباری بھی ہیں الپیش تھاکور اب صفائی میں جو بھی کہیں لیکن ان کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ لوگوں کو اکساتے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں الپیش کے ساتھ ہی رہے دکھ کی بات ہے میں ایسی چیزوں کو سمجھ نہیں پاؤں گا کی الپیش تھاکور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑے تو وہ بیہار کے سب پرباری ہے اگر آپ جس لوگوں کے لیے لڑائی لڑتے ہو آج اسی لوگوں کو آپ گجرات سے پلائن کروا ہوگے تو آپ کی نیتی اور آپ کی سوچ میں فرق ہے گجرات کے مکہ منتری وجہ روپانی نے گیر گجراتیوں کو آشوا سن دیا ہے کہ انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سرکار ان کی پوری رکشہ کرے گی گجرات میں پریشتی کاموں میں ہے سبھی کو سرکسہ اچھی طرح سے دی جا گئی دراصل معصوم سے ریپ میں بیہار کے کامگار کی گرفتاری کے بعد بیہار اور یوپی کے لوگوں کو دھمکیاں ملنے لگی جس چھتری تھاکور سینہ پر دھمکی دینے کا عاروپ ہے اس کے مکھیاں الپیش تھاکور ہیں دھمکی کا ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد گاندھی نگر میں سومبار کو کانگریس نیتا محول تھاکور کو گرفتار کیا گیا جو تھاکور سینہ کے بھی صدہ سے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے گجرات میں ماحول بگاڑنے والے الپیش پر کب ہوگی کارروائی رہول کے سپاہی الپیش تھاکور کے خلاف کانگریس کیوں ہے چھو موڈی کو بدناب کرنے کے لیے گجرات میں ہنسہ پھیلا رہی ہے کانگریس بیوری ریپورٹ زی میڈیا اور ایک خاص پینل اس وقت ہمارے ساتھ جڑا ہوا انٹرڈکشن آپ سبھی کا کروا دیتے ہیں پاٹیدار نیتا ہاردک پٹیل ہمارے ساتھ موجود ہیں جیڈیو پروکتہ افضل عباس جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سنگیت راگی جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلس رامدہ ترپارٹی جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ اور مہمان بھی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ان کا بھی آگے انٹرڈکشن آپ کو دیں گے لیکن سب سے پہلے ہاردک پٹیل جی آپ کے پاس رخ کرنا چاہیں گے ہم نے اس تکڑی کو دیکھا تھا گجرات چناو میں جب لگ رہا تھا کہ راجلتک سمکرن پوری طرح سے بدل جائیں گے لیکن الپیش تھاکور کا جو یہ ویڈیو سامنے آیا ہے جس طرح سے ہنسا کا ذکر کیا جا رہا ہے ماحول بگاڑنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کھلے آم دھمکی دی جا رہی ہے اس کے بعد کیا ان کی صفائی کسی طرح سے معنی رکھتی ہے دیکھو سب سے پہلے جو چودہ مہینے کی بچے کے ساتھ جو ہوا وہ بہت دکھ کی بات ہے پر اس کے لئے جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو سجائے موت ملنی چاہیے لیکن ایک وقتی کے کارن کسی سیتر یا کسی جات یا کسی دھرم کے لوگوں کو ہم پریشان نہیں کر سکتے ابھی جو گجرات میں ہو رہا ہے وہ بڑے دکھ کی بات ہے اور جو اتر بھارت کے لوگ خاص طور پر بیہار اور اتر پردیش کے ہمارے بھائی جو یہاں گجرات چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لئے کہنا کہ یہاں پر سرکسہ مہیا یا کروانے کے لئے گجرات سرکار اور پولیس پرساسنس ہماری بھنتی ہے ایک میں آپ کو بات بتاؤں گا بلکول کلیر بات ہے کہ آج تک گجرات کے اندر کبھی بھی ایسی چیزیں کا سامنا نہیں ہوا کیونکہ گجرات کے اندر نہ ہندی بھاسی کے خلاب کوئی بولتا ہو اور نہ ہندی بھاسی کے خلاب کسی کو نفرت ہے کیونکہ یہاں پر گھر گھر میں ہندی چینل بھی دیکھی جاتی ہے اور سوک سے ہندی بولا جاتا ہے لیکن یہ جو بھی ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے اس کے خلاب جروری کاریوائی بھی ہونی چاہیے اور اس کے اندر چاہیے بھاچپا کا لوگ ہو چاہیے کانگریس کا لوگ ہو جو بھی ہو اس کے خلاب کاریوائی کے ترد مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے اور میں مانتا ہوں کہ گجرات کے اندر 48 IAS اور 32 IPS اترپردیش اور بیہار سے ہے یعنی ہم سب ایک ہو کر اس دیش کے لئے لڑتے ہیں کسمر سے کنیا کماری تک ہمارا ہندوستان ایک ہے اس کو ستروات کے نام پر کبھی باٹا نہیں جا سکتا ہاردیک جی یہ باتیں واقعی یقیناً سننے میں بہت اچھی رکھتی ہے کہ جو بھی دوشی ہے اس کے خلاب سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے یہ صرف آج گجرات ہی نہیں کہہ رہا صرف بیہار یا اترپردیش یا اتر بھارتی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ پورا ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ایک کی سزا آپ پورے سماج کو کسی ایک پورے راجے کو نہیں دے سکتے لیکن صاف طور پر بولنے میں کیا دکت آ رہی ہے کہ الپیش تھاکور کا جو ویڈیو سامنے آیا اس سے پہلے مہت جی کا جو ویڈیو سامنے آیا دھمکی دی جا رہی ہے سبوت کے طور پر 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 پرٹیکش کو پرمان کی کیا ضرورت ہے سب کچھ پھر پہلے کوئی نام نہیں لیتا سبوت کے طور پر کہ یہ ویڈیو ایک مہنے پوراں ہے اور سات دن سے یہ سٹوری گجرات کے اندر چل رہی ہے تو ابھی تک بھارتی جنتہ پارٹی کوئی کاریوائی نہیں کر رہی اس کا مطلب بھی ساب ساب دکھائی دے رہا ہے نہیں وہ ہم ہیں ہردیک جی دیکھیں سنبل سے بات ہے بہت سارے لوگوں کو گرافتار کیا گیا ہے 342 لوگوں کی گرافتار ہوگا چکی ہے 32 case درج ہو گئے ہیں یہ بلکل سوال اٹھتا ہے کہ ستہ پکش کو اس کی جواب دے ہی دینی ہوگی لیکن الپیش اٹھاکور کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے اسے لے کر کیوں ساف شبڈوں میں نہیں کہا جا ہرچ سانگوی جی ہرچ سانگوی جی آپ کی طرف روح کریں گے اب بجو پی ایم ایل اے سورج سے جاننا آپ سے چاہیں گے اور ہردک جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں بھئی آپ روک کیوں نہیں پا رہے کیا فیل ثابت ہو رہے ہیں لوگوں کے من میں دہشت نہ ہو یہ زبانی طور پر تو بی جے پی کہہ رہی ہے لیکن زمینی طور پر انہیں کیوں سرکشت محسوس نہیں کروا پا رہے دیکھئے سب سے پہلے تو کانگریز کا کام ہے بغل میں چھوری اور موک پہ رام آپ دیکھ سکتے ہو جس پرکار سے راہول گانڈی کے مادرشن ہیتل ہمیں ان کو روکنا ہے اور جو گجرات کے اندر بھائی چارہ ساں نا وہ بھائی چارہ رکھتے ہیں بیہار اور بھائی میں تم نے نہیں روئی کا بھائی میں تم نے ساملے آجا تمہاری بڑی خوٹی بات ہو ساملی جائے تمہیں بھی ساملو میں نے آپ کو سنا ہے آپ کی سب غلط باتیں سنی آپ میری بات سنی ابھی آپ کا جواب دے رہا ہوں میں کانگریز کانگریز کیوں کرتے ہیں آپ بھوک نہیں پا رہے اس کی بات کرونا آپ ان کو سرک سامل ہوئے ہے کیوں نہیں کروا پا رہے آپ ایک کام کر لیجے میڈم ان کو سن لیجے نہیں نہیں آپ کو سن رہے ہاں شسانگی جی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کانگریز پر آروپ نہ لگائے اس کے لیے جنتہ بیٹی ہوئی ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کیا ستہ پکش ناکام ثابت ہو رہا ہے لوگوں کے منزے وہ دہشت نکالنے میں اس کا جواب دے دیجئے میڈم کم سے کم ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگوں کو ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگوں کو ارسٹ کیا گیا ہے ابھی تک اس کے ساتھ ساتھ گلی گلی میں جا کے بڑکاؤ باسن کر کے بھائی صاحب ایک کام کیجئے آپ ہی بول لیجے آپ کا کام ختم کر لیجے پھر میں بولوں گا نہیں میں آپ کو جواب دوں گا لیکن یہ جھوٹ بولنے کا طریقہ نہیں یہاں پر نہیں نہیں آپ بول لیجے آپ بول لیجے آپ کا کام ہے میں سمجھ سکتا ہوں مجھے یہ پتہ یہ نا آپ کے ہی ساتھ ساتھ کے اندر کیا کچھ بڑکاؤں بھیشن کے طور پر اس کے طور پچا رہا ہے اسے آپ ان جاؤں گے ایسا ہوں نہیں سکتا وہ بھی غلط ہوگا جس بچی پہ غلط کام کرنے کی ازاج اب نہیں لیتا وہ آروپی کو چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو آریسٹ کیا گیا ہے ساتھ ہی میں چیف جسٹس کو مکہ مندری کی اور سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے کہ ایک مہینے کے اندر ہم لوگ بھی چار سٹ کے ساتھ ہر شسانگی جی اپنے ان لوگوں کو تو گرفتار کر لیا شک ہے لیکن الپیش اٹھاکور جس کا ویڈیو تک سامنے آگیا ہے اسے کابو کرنے میں کیوں ناکام سابق ہو رہے ہیں اس کی پیش اٹھاکور کیوں کوئی خدم نہیں اٹھتا نظرہ رہا ہے آپ پرانت کو لڑنا جاتا ہے جی اس پر جواب دیجئے اس پر جواب دیجئے ستہ پرش یہ کہہ تو رائے تمام معاملے دنچ کر لیے گئے ہیں لیکن الپیش اٹھاکور اب تو ویڈیو بھی سامنے آگیا ہے کتنے دینوں سے کھینہ کھین بھڑکاؤں بھاسندے کے بھڑکاؤں ویڈیو کے مادیم سے گزرات کی ساتھی رولنے کا پریاس کر رہی ہے پورا دیز اس کو کھلے ہم دیکھ رہا ہے پورے دیز کے اندر یہ سوچیل میڈیا کے مادیم سے کانگریس کے لئے تو آپ روک نہیں پائے چلیے ٹھیک ہے ہاردک پٹیل ہاردک جی دیکھیں میں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں الپیش اٹھاکور جنیش میوانی اور آپ کی جو تکڑی تھی اس نے سیاست میں سیدھے طور پر بڑی تصویر سامنے رکھی راجنیتک سمکرنوں کو درہ دیا بگاڑ دیا آپ کو یہ معلوم نہیں چل پایا کہ الپیش اٹھاکور کے اندر اتنی ہنسہ ہے وہ اس طرح سے پورے گجرات کا ماحول بگاڑنے کا مادہ رکھتے ہیں بھئی اگر جو ویڈیو سامنے آیا ہے تو اس پر کاریوائی ہونی چاہیے ہمارا دیش کا سمبیدھان کسی بھی بیکتی کو کسی بھی پردیش کے اندر رہنے کا ادھیکار دیتا ہے ابھی ہرسوائی نے کہا کہ چودہ مہینے کی بچی پر جس میں بلاتکار کیا تھا ہمیں چوبیس گھنٹے میں اس کو پکڑ لیا چودہ مہینے کی بچی مطلب سمجھ آتا ہے اس کو آپ صحیح سے اپنی گوز میں بھی نہیں لے سکتے اس کو صحیح سے بٹھا بھی نہیں سکتے آپ نے جو کام کیا چوبیس گھنٹے میں اس اپرادی کو پکڑ لیا اچھی باتیں چلو لیکن پچاس ہزار سے زیادہ لوگ گجرات چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہی سوال تو ہم کھڑا کر رہے ہیں ہردک جی آپ کو نہیں لگتا گجرات میں کانگریس کی بٹوارہ پولیٹک سامنے آ رہی ہے کیا اسے ماننے میں ہم جھجک رہے ہیں تو ابھی گجرات کی باجپاس سرکار الپی سٹاکوں کو عرس کیوں نہیں کر سکتی یہ جواب آپ کو یہاں پر دینا ہوگا آخر الپی سٹاکوں کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے آپ کو سبوت کے طور پر بھی پرمان آ گیا ہے کیوں گرفتاری نہیں ہو رہی ہے جتنے بھی لوگ گراؤنڈ لیول پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اچھی طرح سے ساڑھے 300 سے زیادہ لوگوں کو عرس کیا گیا ہے لیکن کانگریس کی بانسکتا آپ کو سوچنا چاہیے کہ راہول گاندی کے اس آرے سے کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایک طرف راہول گاندی ٹویٹ کرتے ہیں اور گجرات کے اندر سے بیہریوں کو نہیں ہٹائے جائیں پرپرانتیوں کو نہیں ہٹائے جائیں ایسی بات کرتے ہیں اور ایک طرف الپیس تھاکور اور ایسے کحی کانگریس ہی نہیں تاؤ کے دوارہ گجرات کے اندر پرپرانتیوں کو ہٹانے کے لیے گجرات کی سانتی کو بگاڑنے کے لیے آپ تمام ممتوں کو لے کر سامنے آتے ہیں آپ تم تاہم انتوں کو لے کر سامنے آتے ہیں گجرات کے تحشیل طور پر بھی آپ پر تمام بڑے بڑے بھاشنیاں پر دیتے ہیں آپ کانگریس سے یہ سوال پوچھئے اس مدے تو کیا گمبیرتا سے نہیں لیا جا رہا کیا صرف یہ کہہ کر کہ اگر سچائی ہے تو دوستہ اگر سامن جاتا ہے کیوں اس کو کروائی ہو نہیں چاہیے کوئی اپنی طرف سے آگے پہل نہیں کرے گا سب کی چکپی نظر آ رہی ہے اس ماملے کو لے کر کوئی سیدھے طور پر نہیں بول رہا ہردیک جی میرے آواز آ رہی ہے کیا آپ تک جی بولیے بلکل سوال ہمارا یہ ہے کہ اس مدے کو لے کر سب ٹال مٹول کر رہے ہیں سب الہ گلک طرح کے جواب دے رہے ہیں لیکن الپیش تھاکور کے ویڈیو آنے کے بعد بھی کوئی سیدھے طور پر کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے ارے میڈم جی ہمیں راج نیتی نہیں کر رہی ہم نے سیدھے سے بولا کہ الپیش تھاکور نے گلت کیا ہو اگر اس کے خلاف ویڈیو جائر ہو گیا ہو تو گوجرات کی بھاچپاس سرکار اور پولیس ابھی تک کیا ڈمرو بجا رہی ہے مجھے اتنا ہی گلت کیا ہے جو ماحول بگاڑ رہے ہیں ان کو تو سکھ سے سکھ سزار دی جانی چاہیے لیکن الپیش تھاکور کب ہوگا سلاکوں کے پیچھے سرکار ان کی یہ کو سوالوں نہیں سے ہوتا ہے ہم ایسے تو ہے ہردک بھائی کی یہ مانگنی میں جھائر کرتا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ الپیش تھاکور کو اوریسٹ کیا جائے میں ان کی مانگنی کو سوکار رہا ہوں لیکن ارے بھائی نہیں چاہتا گوجرات کی سلامت ہی چاہتے ہیں گوجرات کی چھے کرو چندہ کی سرکس کیوں نہیں چاہتے ہیں کیوں آپ کے دوست ہیں کیوں سیدھے طور پر نہیں کہتے ہیں اگر ویڈیو سامنے آگیا پرٹیکش کے طور پر تو ہاں سلاکوں کے پیچھے ہونا چاہیے اگر کوئی حمسہ بڑھکاتا ہے بولینا وہاں بیٹھ کر ارے بھائی جو لوگ غلط کرتا ہے وہ سلاکوں کے پیچھے ہونا چاہیے یہ تو ہمارا سویدھا چاہتا ہے الپیش تھاکور کا نام جینے میں اتنی جھجت کیوں کیوں کیونکہ کانگریس سے تعلقات ہیں ویدائیہ ہیں بیار میں سے پر بھائی ہیں کانگریس کے اسی لیے ہارتک جی صرف اسی لیے ہارتک جی آپ تو کانگریس کے بہت اچھے دوستو آپ راہول گاندی جی کے بہت اچھے دوستو کیا اس میں سے دوستی ہوں پہ بھائی جب بھائی ہے ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ہارتک جی سننے دیجئے ہارتک جی آپ نے بہت بے باقی کی طرح کہ جو بھی دوشی ہے جو بھی ماحول کو بگاڑ رہا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جانا چاہیے الپیش تھاکور کا یہ ویڈیو سامنے آتا ہے آپ نے بھی سنا ان کی بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں ہنسا کی بات کر رہے ہیں دھمکی دینے کی بات کر رہے ہیں کیا یہ ماحول کو بگاڑنے والا نہیں ہے اب ویڈیو کتنا پرانا ہے کب کا ہے یہ جانچ کا وشہ ہو سکتا ہے لیکن کھل کر ان کا نام کیوں نہیں میڈم جی میں نے آپ کو یہ کہا کہ جب ریجرویشن کی لڑائی چل رہی تھی ہماری بھاسا کے بعد ترند ہم پر دیشدرو کا مقدمہ لگ گیا میں اتنا ہی سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر الپیش تھاکور کی سپیچ کہیں نہ کہیں ہنسا کے لیے جواب دار ہے تو اتنے دنوں کے بعد بھی ابھی تک اس پر کاری ہوئے کیوں نہیں یہ سوال یہ سوال تو ستہ پکش سے پوچھا نہیں جائے گا اور پوچھا جا رہا ہے میں تو کہہ رہی ہوں یہ سوال جائز ہے تو جواب کیوں نہیں دی رہے ہو جو طاقت ہے وہ ستہ پکش کے پاس ہے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کھل کر کیوں الپیش تھاکور کے بارے میں نہیں کہا جاتا کسی سے کسی سے بھی نہیں کہا جا رہا ہم تو پہلے سے کھل کے بولے آپ کو ساید یہ سمجھ نہیں آیا میڈم بھی ہم نے کہا کہ اگر اس نے گرد کی کیا ہے تو اس کو آرنگ کرو نا پلوی آپ کی طرف یہاں پر ہم روک کرنا چاہیں گے سیدھے طور پر الپیش تھاکور کا ویڈیو سامنے آیا دھمکی اس میں دے رہے ہیں جس طرح کے شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں ظاہر سے بات ہے ماحول کو بگاڑنے کے حساب سے وہ نظر آتا ہے سفائی دے رہے ہیں میں راحل گاندھی کا سپاہی ہوں کانگریس کا سپاہی ہوں ہنسا میں ہاتھ نہیں ہے اب یہ کیا کہہ دینے بھر سے پورا ہو جائے گا کیا یہ جو ویڈیو سامنے آیا بھر پائی ہو پائی گی اس کی دیکھئے دو باتیں دو اہم باتیں میں بولنا چاہوں گی جو ویڈیو سامنے آیا وہ کس تاریخ کا ہے آپ بتائیے مجھے اور اس کے ساتھ ہی جو گجرات کے ابھی کے چیف منسٹر ہے روپانی صاحب ان کا بھی ویڈیو دیکھیں جب وہ بولتے ہیں کہ اسی پرتیشت جو جابز ہیں گجرات میں وہ گجراتیوں کو ہی ہم دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے وہ ویڈیو بھی دیکھیں کب کا ہے وہ تو ابھی بہت ریسنٹ ویڈیو ہے جب یہ سب شروع ہوا اس سے شاید ایک دو دن پہلے کا ویڈیو ہے وہ دوسری بات پچاس ہزار لوگ قریباً چھوڑ کے چلے گئے تو سی ایم جی کیا شاو آسن میں یوگ مدرہ میں بیٹھے تھے کیا سو رہے تھے کیا پچاس ہزار مائیگرینٹ لیبرز کو وہ روک نہیں پائے پچاس ہزار لوگ ایک شہر چھوڑ کے گئے ہیں ایک سٹیٹ چھوڑ کے گئے ہیں کیا یہ چھوٹی بات ہے آپ بتائیے کیا چیف منسٹر کو ایکٹ کرنا نہیں بنتا تھا وہ کس حق سے ابھی بھی چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہیں انہیں تو کہنا چاہیے یہ میرا اپک فیلیر ہے میں تو آج ہی ریزگنیشن دیتا ہوں لیکن وہ چپ ہے خاموش ہے اوپر سے یوگی آگے لیکن پیلوی جی اگر اس کے ساتھ یہ کہا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سوال اٹھا سکتے ہیں ستہ پکش پر پورا ادھکار یہاں پر ویپکش کو ہوتا ہے چاہے کسی بھی ڈیٹ کا یہ چاہے کسی بھی ڈیٹ کا ویڈیو ہو لیکن یوپری اور بیہار کے لوگوں کے خلاف زہر تو اگلا جا رہا ہے یہ ویپکش اور پکش کی بات نہیں ہے یہ پولٹیسائز کرنے والا ایشو نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جب مہاراشترہ میں دس سال پہلے مہاراشترینز اور نون مہاراشترینز کے بیچ بولا تھا تب بھی مسٹر گاندی سب سے پہلے کھڑے ہوئے تھے اور بولا تھا کہ یہ غلط ہے ایک ہندوستانی کو ہندوستان میں کہیں میں کام کرنے کا ادھکار ہونا چاہیے ابھی بھی انہوں نے یہی بولا ہے کہ میں سٹرونگلی اس کے اگینسٹ کھڑا ہوں بات یہ ہے کہ جو ستہ میں ہیں ان کو اتنا نہیں دکھا کہ پچاس ہزار لوگ چھوڑ کے چلے گئے آپ کر کیا رہے تھے اگر آپ یا تو آپ کا ہاتھ تھا اس میں آپ ہو رہے تھے کہ یہاں پچاس ہزار لوگ جائیں بعد میں ہم بول پائیں کہ بھئی کیا کانگریز کلین چٹ یہاں پر الپیش تھاکور کو دے رہی ہے اس ویڈیو کے بعد بھی دیکھیں کلین چٹ دینا کس کا کام ہے سرکار کا کام ہے اگر الپیش تھاکور کا ویڈیو ایک سیکنڈ پلیز مجھے کمٹیٹ اگر وہ ہیٹ سپیچ انسائید کرتا ہے آپ نے ابھی تک ان کو بک کیوں نہیں کیا آپ نے کوئی چارج بہت جلد ریاکشن بہت جلد ریاکشن آپ سے یہاں پر رامدت تیواری جائیں گے ورش پترکار ہے آپ نے ہمارے پینل کو یہاں پر سنا ہے کیا واقعی جو یہ ہیٹ سپیچ سامنے آئی ہے کیا کوئی مائنے نہیں رکھتی ہے کیا صفائی کے بعد دل جاتے ہیں ہیٹ سپیچ ڈیفنیٹلی مائنے رکھتی ہے اور دربھاگ ہے کہ ہمارے دیش کے سبھی پولیٹیکل لیڈرز کہیں نہ کہیں جاتی بھاشا چھت دھرم کے خلاف بولتے ہیں لیکن آج جو تصویریں ہم نے دیکھی ہیں جس طرح سے لوگ بنارس میں گھٹلی یا پوٹلی لے کے آئے ہیں وہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہماری جو پوری راستر کی آودھاراڑا پر پرشنچن ہے ہم بھارت کے ناغرک ہیں ہم گجرات کے اترپردیس کے بیہار کے مہاراست کے ناغرک نہیں ہیں اور کسی کو بھی کہیں کام کننے کا دکھا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کیول بلاتکار کی گھٹنا نہیں ہے بلاتکار کی گھٹنا تو نشچتی نند نہیں ہے اس کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے انہوں نے اسپیشل کوٹ کے لیے بھی کہا مجھے لگتا ہے یہ آرثیک کاران زیادہ ایمپورٹنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہیں کہیں گجرات کے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ یو پی اور بیہار کے لوگ سب کہہ رہے ہیں سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن سب سیاست کر رہے ہیں جنرطہ دیکھ رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں کہیں کہیں آرثیک ریاکشن پر میں ہاردک جی پر آوں گی آرثیک کارانوں پر بھی جانا ملے گا بجل بلکل اس پہ سیاست بلکل نہیں ہو چاہیے یہ انسانیت کی بات تھی جس سے گھٹنا گھٹی اس کے بعد سے سارے لوگ بلکہ میں دیکھی دو پہلو بلکل اسے دو پہلو بہت زیادہ اب مجھے مخدو بلکل جی میں بولوں اس میں کہ ایک تو پہلو یہ گھٹنا جو گھٹی بچی کے ساتھ واقعی قابل مزمہ تھا جسی بلندے کی جائے ہینیس کرائیم تھا اس پہ گورنمنٹ نے ایکشن لیا پولیس ایکشن لیا آئی رسٹ ہوا لیکن اس کے بعد سرکار جس سے پلائن ہوا اس کے پیچھے الپیس تھاکر ہو یا افضل عباس ہو پیار میں دلی میں تمام شروع جائے تو یہ دیش سب کا ہے میں سمتا ہوں ہاردک جی آپ کی طرف آنگی 45% میں آپ کے پاس آنگی میں ایک اور بات کہہ دوں آپ کے اگر یہ الپیس تھاکر کسابی تو تاک اس میں ہاتھ ہے تو میں کاؤگریس کی پروکتہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے ایک چھوڑا سا اتنا سا سپایوں پارٹی کا اس پر کیا ایکشن ہوگا رہو گانی کا میں آنگی سر بریک کے بعد آپ کے پاس آنگی لیکن بریک میں جانے سے پہلے ہاردک جی آپ سے یہ سوال ہے 45% یعنی 45% لوگ ایسے ہیں جو گجرات میں آ کر اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں اور کچھ ایسی ہی پرسنٹیج جو ہے وہ گجرات کے جو لوگ ہیں باہر جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی سیاست کرے چاہے الپیش تھاکور آپ کے دوست ہو چاہے سیاسی طور پر آپ کا کوئی سمبند ہو یا پرسنل طور پر کوئی سمبند ہو لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ آپ بھڑکا اُبھاشن دیں گے اور ماخول خراب کریں گے ایسی سیاست کو میرا بلکل بھی سمرتن نہیں ہے آج گجرات کی جیتنی بھی ساری سرم فیکٹریاں وہاں پر اتر بھارت کے لوگ کام کر رہے ہیں اور میں بڑا دکھی ہوں کہ آج ساری فیکٹریاں بند ہے یعنی کہ گجرات کو اتر بھارتیوں کی کتنی مطلب کتنی ضرورت ہے وہ آج محسوس ہوتی جا رہی ہے